اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ویلوگ بردے پارٹی کے اوپر ہے آج اینی اور علی اپنی کزن کی فرسٹ بردے پارٹی وہ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں آج ان کی ایک ادت کزن وہ ون ائر اولڈ ہوئی ہے تو یہ اینی کا پارٹی ڈریس ہے آج میں آپ کو ان کے کپڑے دکھاؤں گی ڈریسنگ دکھاؤں گی یہ اینی کا پارٹی ڈریس ہے جو اینی نے پہن کے جانا ہے بہت خوبصورت سا ڈریس ہے اس کی فال دیکھیں کلر بھی بردے پارٹی کی مناسبت سے ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے کہ یہ بہت اچھا یہ میں نے یہاں سے ہی لیا تھا یہ اس کے نیچے یہ لائننگ لگی ہوئی ہے سٹریچ ہے لائننگ تاکہ بچہ کمفرٹیبل رہے اور اس کے علاوہ یہ اوپر نیٹ کا جو ہے وہ سکرٹ بھی ہے یعنی کہ اوپر سے نیٹ کی وہ ہے سکرٹ ہے اور یہ دیکھیں اوپر جو اس کی باڈی ہے جو اس کا بلاوز ہے وہ بہت کیوٹ سے چھوٹے چھوٹے سیکوینسز ہیں بہت کلوسلی ٹائیڈ اچھا اور اس کے علاوہ جو ہے اینی وہ نیچے بلیک کلر کا اس کے ساتھ میں مسن میچ دے رہی ہوں بلیک کلر کی ہائنک پہنے گی اور یہ پاکستان سے آئی ہے یہ میں پاکستان سے لائی تھی اور اس کے علاوہ بلیک کلر کی ہائنک پہنے گی کیونکہ یہاں پر سردی بہت زیادہ ہے اور نیچے بلیک کلر کا ہی لائگنگ پہنے گی یہ دیکھیں اس کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا سا ہے اگر کمبینیشن بھی بلکل ٹھیک رہے گا بہت سوبر سا لگے گا بہت زیادہ چیختہ چلاتا ڈریس نہیں ہو جائے گا اس ورہ سے میں نے اس کے ساتھ بلیک کا جو ہے وہ کمبینیشن دیا ہے اور مورو بر یہ کہ اس میں ہائی نیک اور پجاما دونوں سین کلر میں میرے پاس آفیلیبل تھے تو اس ورہ سے میں اینی کو یہ والا ڈریس پہناؤں گی یہ والا اینی کو پسند بھی بہت ہے لیکن یہ سلیولیس ہے اور یہاں پر تھنڈ بہت زیادہ ہے اس لئے ہائی نیک کے ساتھ پہنے گی چلیں جی اب میں آپ کو یہ اپنا جوڑا دکھا دیتی ہوں یہ سوٹ میں آج پہنوں گی دیکھتے ساتھ پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ کینے پاکستان سے ہی آیا ہوگا بہت اچھا ٹریڈیشنل سا ڈریس ہے شیشے کا کام ہے کڑھائی ہوئی ہے بہت اچھا سا گلا بنا ہوا ہے اس کا اور کرتا سٹائل ہے شیٹ ہے بسیکلی لیکن کرتا سٹائل یعنی کہ یہ دیکھیں سائیڈوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلیوں کی طرح کی ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے بہت اچھا سا جوڑا ہے کلر بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ ڈاک بھی نہیں ہے بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں ہے کڑھائی بھی بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے ملٹی کلر کڑھائی ہے شیشے کا کام بھی ہوا ہوئی ہے سلیوز دیکھیں بہت اچھی بہت مناسب سی سلیوز ہیں اس کی بہت زیادہ کڑھائی نہیں ہوئی لیکن دیکھیں سلیوز کی جو ایجز ہیں وہ یعنی کہ جو جو سلیوز ہیں ان کے اوپر ایجنگ بہت اچھی سی یعنی کہ ہوئی ہوئی ہے پروپر جو ہے وہ فینشنگ جو ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کی نیک لائن اس کے اوپر بھی کائنڈ آف بارڈر ٹائپ چیز جو ہے وہ بنی ہوئی ہے درمیان میں جہاں پہ بٹن لگانے کے جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ already انہوں نے ریڈری کیوئی تھی شیشے تھے پھول بنے ہوئے تھے اور بہت نائس سا ڈریس ہے یہ اس کی شرٹ ہے اور ملٹی کلر ہے کیونکہ شرٹ تو اس کے یہ جو ڈبٹا ہے اس میں یہ شال ہے پوری اور اس میں ہر کلر کی ایک جو ہے وہ یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ نیچے جو ہیں وہ ٹسل سے اس طرح سے لٹک رہے ہیں بہت اچھی فینشنگ ہے ڈبٹے کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہر کلر کی بیچ میں لائن موجود ہے جس جس کلر کی کڑھائی ہوئی ہے اس اس کلر کی لائن بیچ میں سے گزر رہی ہے یہ دیکھیں یہ کلرز ہیں سارے تو یہ سارے ہیں بلو کلر، براؤن کلر، ییلو کلر، ریڈ، گرین ساتمام کلرز جو ہیں شاکنگ پنک بیون ہر کلر کی لائن جو ہے وہ جو ایک پٹی سی ہے وہ بیچ میں سے گزر رہی ہے تو وہ بہت اچھا سا اور بہت اچھی فینشنگ بھی ہے اور سردیوں کے مناسبت سے شال بھی ہے اور اس کے علاوہ جی یہ ایک ادد میرا جو ہے اس کے ساتھ کا یہ ٹراؤزر ہے اس کے شلوار یعنی کہ جو ہے اور اس کے نیچے بھی جو پہنچے والی سائیڈہ اس پہ ساری بہت اچھی سی کڑھائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کے پوری ایجنگ بھی ہوئی ہوئی ہے بہت نائس سا جوڑا ہے جو میں نے آج پہننا ہے بہت زیادہ چیختہ چلاتا جوڑا بھی نہیں ہے لیکن یعنی کہ بردے پارٹی پہ آپ جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے مناسبت سے بہت اچھا سا سوٹ ہے اور اس کے علاوہ سردی کیونکہ بہت زیادہ ہے اس مناسبت سے بھی بہت اچھا جوڑا ہے کیونکہ اس کے ساتھ شال بھی ہے اور دوسرا ہے اس کے علاوہ یہ جو جوڑا ہے یہ ولن ٹائپ کا جوڑا ہے تو یہ تھا جی یہ میرا ہے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دکھا دوں کیونکہ یہ میرا سوٹ ہے اس لئے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھاؤں گی تو یہ جی یہ میرا سوٹ ہے اور یہ میں پہنوں گی چلیں ہم میں آپ کو علی کے کپڑے دکھاتی ہوں کہ علی کیا پہنے گا علی کے شاید آپ نے یہ سوٹ پہلے بھی دیکھا ہوگا کیونکہ یہ جب اس کی بردے پارٹی ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو میں نے ویلوگ کیا تھا اس کے اوپر یہ تھا یہ لیکن یہ بہت خوبصورت سا ہے سردی بہت ہے اس مناسبت سے بہت اچھی کارڈ رائی پینٹ ہے اندر پورے میں اس کی یہ دیکھیں موٹی والی لائننگ لگی ہوئی ہے بہت اچھی ہے اس کے علاوہ پاکٹس ہیں اچھا یہ ایچ این ایم کی ہے سنس نائنٹین فورٹی سیون جب ایچ این ایم کا برینٹ بنا تھا اور یہ جو سٹرنگز ہیں یہ پوری کے پوری کمر کے یعنی کہ ٹائٹ کر دیتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بیلٹ کی ضرورت یا گیلس کی ضرورت نہیں پڑتی پاکٹس ہیں فینشنگ بہت اچھی دیوی ہے ہاتھ چھوٹی چھوٹی چیز کا دھیان رکھا ہوا ہے نیز کے اوپر یہ بقاعدہ پلیٹس دیے ہوئے ہیں تاکہ بچہ ٹائٹ نہ ہو نیچے سے جو اس کے انکلز ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح لاسٹک دیا ہوئے تاکہ بچہ ایزی رہے کائنڈ آف پینٹ بھی ہے اور کائنڈ آف ٹراؤزر ٹائپ بھی ہے یعنی کہ کمفرٹیبل بھی رہے بچہ لیکن گرم بھی رہے اور چیز بھی بہت اچھی ہے یعنی کہ دیکھنے میں اور یہ ساری میں آپ کو یہ لائننگ دکھا رہی ہوں کہ یہ ٹوٹل لائننگ ہے یہ نہیں کہ صرف اوپر اوپر لائننگ تھی یہ نیچے یہ کمپلیٹ لائننگ جو ہے وہ اس کے نیچے لگی ہوئی ہے پینٹ کے نیچے اس لئے میں اس کو آج پہنا رہی ہوں کیونکہ سردی کی وجہ سے اس کی مناسبت سے یہ جو ہے پینٹ یہ بہت اچھی ہے بہت گرم پینٹ ہے اچھا جی اس کے ساتھ میں نے یہ اس کے لئے نیوی بلو کلر کی شرٹ جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ والا کمبینیشن بہت اچھا لگے گا اور اچھا لگا بھی ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ شرٹ بھی جو ہے یہ بھی H&M سے ہی لی ہوئی ہے اور بہت اچھی بہت موٹی والی جو کارٹن ہوتی ہے یہ اس کی شرٹ ہے بٹن بہت کیوٹ ہے اس کے بلکل سیمپل بٹن ہے اس میں کوئی ایس اچ نہیں ہے بس طرف اس کے اوپر اس کا لوگو کا وہ جو ہے اس کے اوپر وہ اس کے اندر سٹیمپوں میں شرٹ جو ہے اس پہ بھی فینشنگ کا بہت خیال رکھا ہوا یہ دیکھئے آپ کے سامنے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ڈوری سی یا لیس آپ کہہ لیں اور یہ دیکھیں سلیوز کے اوپر یہ جو کافس ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی سی لائننگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے شرٹ کا میٹیریل بہت اچھا ہے بچوں کے لیے سپیشلی بہت اچھا ہے نرم بھی ہے لیکن موٹے والا کارٹن ہے لیکن نرم ہے بچہ پہن کے بلکل بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اسی لئے میں یہ لے رہی ہوں کیونکہ بردے پارٹی پہ ٹائم تھوڑا زیادہ بھی لگ سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی چھوٹا ہے تو وہ تنگ نہ کرے مجھے اس لئے اچھا اس کے علاوہ یہ سویٹر ہے یہ آج یہ فرس ٹائم پہنے گا یہ بھی ایچ این ایم کا ہی ہے میں نے اس کی بردے پہ لیا تھا لیکن اس دن گرمی تھی اس لئے میں پہنا نہیں سکی آج سردیل زیادہ ہے اس لئے میں یہ پہناؤں گی اور یہ سویٹر جو ہے وہ اس پوری ڈریسنگ کے ساتھ میچ کر چکا ہے تو جی یہ ہے علی کی ڈریسنگ جو علی نے کرنی ہے بہت خوبصورت سا سویٹر ہے نرم ہے بہت زیادہ اچھا ایچ این ایم کے کپڑوں میں مجھے یہی چیز سب سے زیادہ پساند ہے بچوں کے لئے سویٹر میں بھی جو ڈیٹیلز ہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے بہت اچھی سے اس کے جو ہیں سلیوز اور نیچے جو ہے سویٹر کے نیچے جس طرح ایچنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری ہوئی ہوئی ہے بہت خوبصورت سی ہیں اچھا علی کا تو ٹوٹل جو ہے وہ ایچ این ایم کا ہی ہے اور میں آپ کو یہ کمبینیشن دکھا رہی ہوں تو جی یہ ہے جو علی کے کپڑے ہیں جو علی نے پہننے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے پہنے میں بہت اچھے بھی لگیں گے تو چلیے اب یہ دیکھی این ایم جو ہے وہ ایکسائٹڈ بہت زیادہ تھی لہٰذا وہ تو تیار جو ہے ہم لوگوں نے یعنی کہ میان جی اور ہم نے یعنی کہ پوری فیملی نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم ٹو او کلوک جو ہے وہ گھر سے نکلیں گے تو این ایم جو ہے وہ کافی ایکسائٹڈ ہے تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بارہ بجے اپنا نہاد ہو کے تیار ہو چکی ہوئی ہے یہ این ایم کے کپڑے ہم نے آپ کو دکھا دیئے ویسے ان ڈیٹیل میں آپ کو آلرڈی دکھا چکی ہوں شوز رہ گئے تھے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جو شوز ہیں یہ سیکونسز والے ہیں اور اس پہ بنی ہوئی ہیں یونیکون آپ کو پتہ ہی ہے کہ این ایم کو آج کل یونیکون اس کی جو ٹائٹس ہیں یہ دیکھیں گے میں نے اس طرح فولڈ کی ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے شوز جو تھے وہ ہائی تھے میں پی جے شوز کے اندر بھی کر سکتی تھی لیکن اس سے این ایم تھوڑے سا انکمفرٹیبل رہتی اس لئے میں نے ان کو فولڈ کر دیا ہے تو چلیں جی اب ہم دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں کسی بھی بردے پارٹی پہ جاتے ہوئے جو سب سے زیادہ بچوں کے اٹریکشن ہوتی ہے وہ تو یہ ہی ہوتی ہے کہ جی گفٹ سو تو اب ہم جو ہے وہ گفٹ ریپ کرنے لگے ہیں اینی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے مجھے مجھے ہیلپ کر رہی ہے تو سب سے پہلے تو یہ یہ ایک بہت کیوٹ سا نا برڈ ہاؤس ہے اور اس کے اندر ایک ادد برڈ ہے اور برڈ جو ہے وہ سنگ بھی کرتا ہے اور مختلف آوازیں نکالتا ہے یہ جو ہے یہ بیسکلی آن کی جو بڑی سسٹر ہیں ان کے لئے لیا گیا ہے بیسکلی کیونکہ ہیں تو تینوں ماشاءاللہ بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہی ہیں تو ہم لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ایک کو دیں گے تو پھر باقی جو ہیں ان کا دل خراب ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کو دیا اور جو باقی ہیں وہ صرف دیکھتے رہیں تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ سب کو ہی ایک گفٹ جو ہے وہ دینا چاہیے یا دیا جائے تو یہ والا جو ہے یہ بیبی کی جو بردے گرل ہے اس کی بڑی آپی کے لئے ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ اس کے بھائی کے لئے ہے یہ ہیں جی می فرڈ سکیٹ ٹرولر ڈربی والوں کی طرف سے ہیں ٹین ٹو تھرٹین جو شو سائز ہے ان کے بچوں کے لئے ہیں ان میں آٹومیٹک بریک آلوڑی موجود ہے اب میں ان کو بھی پیک کر لوں گی تو یہ جو ہے یہ اب بردے گفٹ ہے اس بیبی کا جس کی کی آج بردتے ہیں اور وہ آج ون ایئر کی ہو رہی ہے اس کی مناسبت سے یہ ہم نے یونکون دیا ہے ڈیلکس یونکون رائیڈ آن ہے اس کے اندر لائٹس اور میوزک ہیں تھوڑی سی اسیمبلی بھی ریکوائیڈ ہے اس میں لیکن ہوفیلی وہ ہو جائے گا میں آپ کو اس کی ساؤنڈ سنگوا دیتا ہوں بہت نائسی ساؤنڈ ہے میں اس کے بچہ اوپر بیٹھے انجوائے کریں تو ساؤنڈز بغیرہ ہیں اس میں اور یہ سارا ہے اور اس کے اوپر جو پکچر بنی ہوئی ہے اس میں بھی ایک چھوٹا سا بیبی جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے ہم نے یہ والا گفٹ جو ہے وہ بیبی کے لیے لیا ہے اب میں اس کو ریپ کر لوں اور پھر میں آپ سے دوبارہ منا جات کروں لیجے جناب گفٹ سارے میں نے ریپ کر لیے ہیں اور اب میں اس وقت جو ہے وہ ان کے اوپر نام لکھنے لگی ہوں تاگہ ان وقت کے اوپر ہمارے جو گفٹ ہیں وہ آپ اس میں مکس اپ نہ ہو جائیں کہ کونسا کس کا ہے بھائی کا ہے کہ بہنا کا ہے یا بردے گرل کا ہے تو اس ورد سے میں ذرا فٹا فٹ جو ہے وہ اس وقت ان کے اوپر نام لکھ رہی ہوں اور فیملی ڈیم بغیرہ لکھ رہی ہوں تو چلیں پھر یہ سارا کام جو ہے وہ بھی ختم کر لیتے ہیں اور ٹو او کلوک ہم نے نکلنا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ پھر میں بھی تیار ہو جاؤں گی اور علی کو بھی تیار کر لوں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے گفٹ جو ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہوئے ہیں مہینہ کا بھائی کا بی بی گرل کا اور اب ہم نکلنے لگیں لیجے جناب دو بج چکے ہیں ہم دو گھر سے دو بجے نکلے تھے اور اس وقت ہم گھر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری پرنسس جو ہے وہ اس کی بردے پارٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے ہم تھوڑا جلدی آگے تھے بردے پارٹی کا ٹائم ٹو تھرٹی تھا اور ہم ذرا تھوڑا سا پہلے آ چکے ہیں تقریباً آپ سمجھنے کے دو بج کے دس منٹ پہ ہی پہنچ گئے ہیں تو ابھی کیونکہ میں ہی ہوں تو اس وقت سے میں جو ہوں وہ اس کی ساری جو ہے وہ فیلمنگ کر رہی ہوں اور بردے گل کی ماما سے میں نے چاہتے پہلے لے لی تھی تو کیونکہ امومن میں کہیں پہ جاؤں تو پھر میں نہیں ویڈیو بناتی ہوتی لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھئے میں آپ کو سارے دکھا رہی اچھا میں آپ کو بردے کی ایک دکھاتی ہوں اچھا جو بردے 3 ہیں وہ مینی ماؤس ہے تو یہ مینی اس کی مناسبت سے کیک آرڈ کیا گیا ہے یہ دیکھیں ہے پہ بردے آن ملک اور فرس بردے ہے اس کی مناسبت سے ہی یہ جو کینڈلس ہے وہ بھی بان ہے اور یہ جو ہے فلاور کینڈل اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ٹیشو پیپرز ہیں پلیٹس ہیں مختلف قسم کے تمام مینی ماؤس کولیکشن ہے فرس بردے اور یہ سارا اور ایون جو ٹیبل کور بھی ہے ہر چیز جو ہے بہت کیونی ماؤس کی ہے بہت کیونی سی سیٹنگ ہے اور یہ دیکھیں آن کی بردے ہے بردے گل کا نام آن ہے تو اس کے وہ بھی اچھا ایک چیز میں آپ کو دکھانا بھول کے یہ دیکھیں یہ ہے فلور میک اور فوٹ میک اور وہ بھی فرس بردے گل وہ بھی مینی ماؤس فرس بردے گل بہت کیونی سیٹ اپ دیا ہے بہت اچھی سی ڈیکوریشن کیوی ہے اور بہت زیادہ بیلونز وغیرہ اور تمام چیزیں ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچھا تھی کیونی ایک چیز دکھانے سے رہے یہ یہ دیکھیں یہ جو ہے بہت گل کا کراؤن ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک عدد بیب ہے اور علی کا مجھے یاد اس کا بھی میں نے فرس بردے اس طرح بیب لیا تھا تو وہ ملو کلر کا تھا یہ گرل ہے تو پینک ہے اور اس کے لائے بیلونز بغیرہ سارے چلیے جی اب فیملی کیامد شروع ہو چکی ہو ہے اور اب تھوڑی دی تک ہمارا فیملی پرکشن سٹارٹ ہونے لگا ہے تو اس وقت میں ویڈیو نہیں بنا سکوں گی یہ تھی میری آج کے ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ سپرد موسیقی موسیقی